موسیقی نمشکار میرے پریئے دوستوں میرے ساتھ پریکٹس کرنے والے جو اس ڈائیبیٹیز یا مدومے یا شگر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ایک بڑا وشیش بات ہے جو ہمیں اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے جب ہم اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ہمارے بہت سے شگر کے مریض ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہر جنہ کہیں نہ کہیں ٹرائیول کرتا ہے چاہے وہ ٹرین سے ٹرائیول کرے چاہے وہ پلین سے ٹرائیول کرے چاہے وہ شپ سے جائے بہت سے شوکین لوگ ہیں جو سی ڈائیونگ بھی کرتے ہیں سمندر کی سیر کرتے ہیں بہت سے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں بہت سے ریگستان میں جاتے ہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو کچھ دھیان کی باتیں بتائیں جن کو یہ شگر ہے اور جو اس طرح سے ٹرائیول کر رہے ہیں اور وہ دھیان کی باتیں کی ہیں بڑی چھوٹی سی دھیان کی باتیں ہیں ہر چیز کا ایک پری ٹرائیول چیک اپ ہوتا ہے اور کچھ ڈوز اینڈ ڈونز ہوتے ہیں اب پری ٹرائیول چیک اپ یہ ہے کہ ایک مریض اگر شگر کا ہے اور ٹرائیول کرنے جا رہا ہے تو اس کی جانے سے پہلے کی شگر کی استیتھی کیا ہے جس جگہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس طرح اس کے کھانے نہ ملیں یاترہ کا دوران ہو سکتا ہے بارہ چودہ گھنٹے ہو ہو سکتا ہے شگر لو ہو جائے تو کیا اس کے پاس ایڈوکیٹ سامان ہے کہ اس کی شگر اگر لو ہو رہی ہے تو اس کے پاس کچھ بسکٹس کچھ سناکس کچھ ہیں بہت سے لوگ انسولین کے ساتھ ٹرائیول کرتے ہیں کون سے پاؤچ میں رکھنا ہے کیسے لے کے جانا ہے اب پندرہ دن کا ٹرائیول ہے ایک مریض اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلا گیا اور ہو سکتا ہے وہ کوئی گاؤں میں گیا ہو کوئی انٹیریئر میں گیا ہو اور وہ پندرہ دن کی دوائی لے کے گیا ہے اور بائی چانس کوئی ایسی بات ہوگی کہ اس کو اپنا سٹے ایکسٹینڈ کرنا پڑا آگلے پانچ دن وہ کیا کرے گا ایک بڑا بڑا اچھا انسیڈنس ہے جو ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوا ٹائپ ون ڈائیویٹک پیشنٹ اپنا انسولین کا پمپ لگا کے چل رہا تھا اچھی کہاں سے جیون چل رہا تھا اور وہ ٹرائیول کر رہا تھا جب وہ ٹرائیول کر رہا تھا تو ائرپورٹ پو اس نے اپنی ساری چیزیں نکال لیا اس پمپ کو نکال کے رکھ دیا کیوں کیوں کہ وہ چیک ان میں جانا ہے اور جب وہ اپنا ایکس رے سے بیگیج سے کلیر وغیرہ ہوا پتہ یہ چلا کہ وہ بچارہ اپنا وہ انسولین پمپ اسی ٹرائی میں بھولیا ہے ایک مریض اپنی انسولین لے کے جاتا ہے اس کے پاس چالیس یونٹ کی انسولین ہے وہ کسی ایک دوسری دیش میں جاتا ہے وہاں پہ ہنڈر یونٹ کی انسولین چلتی ہے ڈوز کا ڈفرنس ہو گیا اس کی سرنجوں کا ڈفرنس ہو گیا ایک مریض اپنی گلمیپرائیڈ، میٹفارمن یا اپنا ڈی پی پی فور کی دبائیاں لے کے جاتا ہے اور بائی چانس جس جگہ جاتا ہے وہاں پہ وہ برانڈ اویلیبل نہیں ہے وہ دبائی اویلیبل نہیں ہے اور وہ پندرہ دن کہہ کے جاتا ہے تیس دن ہو جاتے ہیں تو وہ باقی دن کیا کرے گا چلو یہ تو ہو گئی دبائی کی بات ہے کیا آپ کو پتہ ہے بہت سے مریض ہمارے پسند کرتے ہیں سیر کرنا کہیں جنگل سفاری میں جانے کے لیے یا کہیں ویرانے میں گھومنے کے لیے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جب دھوپ ہوتی ہے اور ان کے شریر سے پسینہ پانی نکل جاتا ہے ان کی شگر بڑھ جاتی ہے اور جب شگر بڑھتی ہے تو انہیں کیا کرنا ہے انہیں تو لگتا ہے کہ مجھے تھکان ہو رہی ہے کیوں کیونکہ میں سیر کر رہا ہوں بٹو ایکچیلی سیر نہیں ان کی شگر بڑھ رہے گی بہت سے لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہاں بڑا اچھا سا جگہ پہ ہم پہنچے ہیں یہاں پہ ہری ہری گھاس ہے ہم ننگے پیل چلیں گے کیونکہ صبح صبح وہ اس میں ننگے پیل چلنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کیا ان کو پتا ہے کہ وہ شگر کی وجہ سے ان کے پیر میں نیوروپیتی ہے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہاں چھوٹ لگے کہاں گھاس میں کونسی چیز چھپ گئی جو بعد میں چھوٹا سا زخم بن کے ان کے لیے ایک آلسر بن جائے اور ڈیابیٹک فٹ کا کارن ہے چھوٹی سی بات ہے کہیں پانی پینے کا ہے کہیں پانی پینے کا نہیں ہے انہوں نے کہا چلو ہم سوڈا لے لیتے ہیں اس سے ہم کام چلا لیتے ہیں بڑ اس کی گیس سے کتنی ایسیڈیٹی بنے گی اور کتنی اس کی شگر بڑھے گی یہ چیزوں کا دھیان ہمیں رکھنا ہے یہ ایک ہولیسٹک اپروچ ہے ہم مریض کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک شگر کا مریض ہے ہم یہ دیکھیں کہ وہ مریض ایک پورا مریض ہے اس کے آنکھ سے لے کے پیر تک کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو ایک اچھا جیوان دیں ٹریول صرف ہوائی جات سے نہیں ہے ٹریول ٹرین سے بھی ہے مریض کا ٹائن ہو گیا ہو دھیان رکھیں اپنے ایسے مریضوں کا اور انہی چیزوں کا دھیان رکھیں آپ اپنے مریضوں کا پورا پورا سنبھال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں یہی چھوٹی ٹپس میں دینے چاہ رہا تھا اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور اسی چیز میں اور تھوڑا ریسرچ کر کے اپنے مریضوں کے لیے اور دھیان دیں دینے واد موسیقی موسیقی موسیقی